واہ بھائی واہ یہ ہفتہ تو جو نکلا ہے نا اے اے کی جو دھڑا دھڑ نیوز آئی ہیں سب سے پہلے تو چیٹ جی بی ٹی فور آ گیا اس کے بعد میڈ جرنی وی فائی آ گیا ورزن فائی بیڈ جرنی کا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے بہت امیزنگ ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھیں یہ تو جرور جا کر دیکھیں یہ بہت ہی نئی چیزیں اس کے اندر آگئی ہیں بہت کول ہو گیا ہے آسپیکٹ ریشو وغیر کی باؤنٹری اٹھ گئی ہیں اس کے علاوہ ما اپس ہوتی ہیں یہ میکروسوفٹ ورل پاور پوائنٹ اس کے اندر وہ اے آئی جو ہے ہلپ کرے گی لائک چیٹ جی پی ٹی اور آپ کی پرزنسٹیشن وغیرہ خود بنا رہا لے گی اس کے علاوہ گوگل نے بھی اناؤنس کیا ہے تو ان کی بھی گوگل میٹ وغیرہ جو بھی ان کے پلیٹ فارم میں اس کے اندر اے ایسسٹنٹ آپ کو ملے گا وہ وہاں پر وہ سارے کام کر دے گا جو میکروسوفٹ والا ان کی اپس میں کرنے والا ہے سو اے آئی کی تو نیوز دھڑا دھڑا ٹو ویڈیو بھی آگیا ہے وہ بھی ایک ایک لانچ ہوا اس کے بعد میں رنوے نے اپنا پہلے لانچ کے بعد اس کا ورژین ٹو نکال دیا بھی کلی سو مطلب جس پیڈ سے اے آئی بڑھ رہا ہے نا یہ بڑا ہی انسٹوپی بل ہے بہت زیادہ تیز پروگریس ہے تو لائک آپ نے پیچھلے دس سال میں اتنی پروگریس ہوئی ہوگی اتنی تو مطلب اس ایک سال کے اندر اس سے زیادہ ہی ہوگی ہے کچھ بلکہ اب ایک ایک ہفتے کے اندر جو ہے پچھلی چیز پور ملتی آ رہی ہے تو کوئی بھی ایک چیز بنتی ہے اس کے اوپر اگر ہمارنوے ٹوٹوریل بناتا ہوں تو ضرور ہی نہیں کہ ہفتے تک وہ چیز ویلیڈ بھی رہی ہو سکتا ہے اس کا کوئی نیا اپ ڈیٹ آ جائے تو اے آئی اتنی تیج مو کر رہا ہے اس لیے اپ ڈیٹی رہنا بھی بہت ضروری ہے اور اس سب کی بیچ میں انویڈیا کینویس لانچ ہوگا ہے جس سے آپ اپنے خود کے 3D ورڈ بنانے کے اندر آپ کو ہلپ کر سکتا ہے یا ایچ دی رہ رہا ہے سمپلی کچھ لائنس بنانے سے تو وہ جو ریلز وغیرہ بند رہی تھی وہ انویڈیا کینویس سے بن رہی تھی اب اس کا پروپر لی جو ہے فلی یہ لانچ ہو جگا ہے پروپر طریقے سے اور اس کے اندر ایچ دی رہی گا بھی سپورٹ آگیا آپ دریکٹ لی ایچ دی رہی پینٹ کر سکتے ہو اور یہ ٹول ایچ دی رہی ہے کوئی کوشنی اس کی اس سے اب اپنے 3D ورڈ وغیرہ کر سکتے ہو بہت امیزنگ چیز ہے اس کو یوز کیسے کرنے میں آپ کو ٹوٹوری رل پورا سمجھاتا ہوں پڈ پیسور بیگن لیٹس رول دا اینٹرو ویلکم بیک میرے نام ہے دردش شکر راو اور میرے یوٹیب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج ہم انویڈیا کینویس کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور آپ لوگ سبسکرائب رہے ہیں کیونکہ میں اے آئی کے اوپر بہت ساری ویڈیوز لانے والوں لگاتا رب کیونکہ یہ جو ہے فیلنڈ اپنے آپ جو ہے ایور گروئنگ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور کچھ نہ کچھ نیا آتا ہی رہے گا تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اے ای میں لیٹرس کیا چل رہے ہیں تو جاننے کے لیے تو کنیکٹیڈ رہی ہے اس چینل کے ساتھ میں سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل تبا دیجئے ناو انویڈیا کینویس آپ نے اگر ڈسکرپشن میں جو لنک دیا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا تو اس کے بعد اس کو اوپن کریں گے تو ساوٹر آپ کا کچھ اس طرح سے اوپن ہوتا ہے یہاں اپر دو اوپشن لکھیں ہیں سٹینڈر اور پینورما بیٹا تو سٹینڈر تو فلی دونچ ہو گیا ہے پینورما بیٹا میں اور یہ اپورٹرٹ ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سٹینڈر میں بتا جاتا ہوں کیا چیز ہے یہ آپ یہاں پر سٹینڈر پر کلک کر کے کونٹینیو پر کلک کریں گے تو اس طرح سے یہاں پر کل جائے گا جو لیفٹ سیڈ ہے یہ آپ کا کینمس ہے اور رائٹ سیڈ پر ریزلٹ ہے اب یہاں میں دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا بلو کلر ہے اور یہاں پر سکائی ہے اور اس طرف پر کچھ مٹیلس بنے ہوئے ہیں اور میں جیسے ماؤس کو موو کروں تو یہ میرا برش یہاں پر بنا ہوگا ہے تو یہاں سے آپ برش وغیرہ سیلیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو سیلیٹ کر سکتے ہیں سیمپل چیزیں ہیں برش یا پینٹ یا پھر یہ ایریزر جیسے پوٹو شاپ کے اندر ہوتے ہیں کسی بھی جو برش کے اوپر ایدر سے اگر آپ ڈریک کریں گے اس کو برش کا سائز بڑا ہو جائے گا اور ایدر سے کریں گے تو سائز چھوٹا ہو جائے گا بلکل دکھ بھی نیرا اتنا چھوٹا ہم نے کر دیا اس کو اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ فوٹو شاپ کرتے ہیں تو جو لیفٹ بریکٹ اور رائٹ بریکٹ ہے اس کو بھی پرس کر کے آپ سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو اپنے میں نے میکسیمم سائز جو یہاں پر پوسیبل ہے وہ کر دیا برش کا اب یہاں سے کیا ہے کہ سیلیکٹ کرنے کے لیے کلر وغیرہ نہیں ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پینٹنگ کلر سے ویسے نہیں ہونے والی اس کے لیے آپ کو جانا ہے اس طرف مٹیریلز کے اندر یہاں پر آپ ڈریکٹلی مٹیریلز سے پینٹ کریں گے سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میں اس کے اوپر کرسر لے کر رہا ہوں یہاں پر لکھا رہا ہے سٹون وال کسی بھی چیز کے اوپر آپ تھوڑا سا پوائنٹ کر کے رکھیں گے تو دیر کے لیے روک کے ماؤس کو تو اس کا نام لکھا جائے گے یہاں پر ڈرٹ لکھا ہوا رہا ہے اس والے میں گریول اس میں سینڈ اس میں سٹون تو اس سارے ارث سے ریلیٹڈ ایلیمنٹ ہو گئے سیکنڈ والے میں پوریسٹ بوش سٹراؤ گراس فلاور تو یہ تھوڑا پھول پتی والا سسٹم ہے اس طرح سے یہاں پر پانی وغیرہ گئے water river ٹھیک ہے تو یہ سب water element ہے اور یہ سارے یہاں پر جو راپ والے ہیں یہاں پر بھی water کا ہے یہ volcano sorry mountain یہ تھوڑا سینڈری والی چیزیں ہیں ہاں پر right hills اور یہ پورا آسمان والے clouds and this one is sky so اس طرح سے نیچے سے اوپر کی طرف آپ چل رہے ہیں نیچے ground element وغیرہ ہے اس کے اوپر غاس پھول پتی پیڑ اس کے اوپر چیزیں ہیں پانی وغیرہ ندی وغیرہ mountain وغیرہ اور اوپر cloud تو اس طرح سے ہے اب جس بھی چیز کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس سے آپ پینٹ کر سکتے ہیں like سب سے پہلے میں یہاں پر stone یہاں پر سینڈ میں ڈونٹا ہوں یہ سینڈ میں نے ڈونٹ لیا اور سینڈ کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اب سیلیکٹ ہوگیاں پر اب میں نیچے کی طرف اس سے پینٹ کرنا شروع کرتا ہوں جیسے میں پینٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں ایتھر جیسے ہی میں نے چھوڑا یہاں پر یہ نیچے جو ہے دھرتی بن کر کے آگئی ہے تھوڑا سا میں اور اس کو پینٹ کر دیتا ہوں یہ زیادہ دور تک سینڈ چاہیے مان لیجے تو یہ دیکھو سینڈ اس طرح زیادہ آگئی ہے تھوڑا اور کر لیتے ہیں تاکہ کلیرلی اس کے اپن کچھ چیزیں کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ایسا کر لیا اور یہ تھوڑا ترچھا ہے ہورائزن میں سیدھا کرنے کوشش کرتا ہوں اس کو میں نے زیادہ اس طرف کر دیا تو آپ جیسا پینٹ کریں گے یہ یہ میں ماؤس سے کھر رہا ہوں تو بلکل اس طرح کا ہو رہا ہے اگر آپ کا اس پینٹ ٹیبلیٹر تھوڑا بیٹر کر سکتے ہیں چلو اللہ اب یہ دیکھ رہی ہے آپ اوپر کا سکائی ہے نیچے یہاں پر میں نے اس سے پینٹ کیا ہے سینڈ سے تو یہاں سینڈ بن گئی ہے اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ یہ سٹون سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کچھ یہاں پر سٹون میں پلیس کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ تھوڑا تھوڑا یہاں پر اس کو چلائیں گے تو یہ ہلکے ہلکے گریبل سے ہاں پر پتھری کٹے ہوتے ہیں تھوڑا پتھری لی زمین بن جائے گی سٹون وال تو اس سے ہم کچھ کرتے ہیں اگر میں اس کو ایسے چلاتا ہوں تو یہ سٹون کی ایک وال بن رہی ہے اس کو میں تھوڑا کریٹیو لی کر استعمال کروں مان لیجی میں یہاں پر ایک سٹرکچر بنا دیتا ہوں تو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو اس طرح کی وال آپ جس طرح کی شیپ آپ بنائیں گے ویسے سٹرکچر بھی آپ بنا سکتے ہیں مان لیجی آپ اس طرح کا کچھ کر دیتے ہیں آپ کو کچھ ڈور ٹائپ کا بنانا ہے تو ایسے انٹرسٹنگ ڈیزائنس آپ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں ہاں پر اس طرح کا کچھ کرنے کی اور ساتھ میں ایک ایسے سٹون وال کھڑی بھی بنا دیتے ہیں تو یہ میں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا کرنے کی کوشش کی ہے ایک بول یہاں پر ایسے لگا دیتے ہیں سو یہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہم نے انوائرمنٹ کر لیا ہے اب یہ سارا تو صرف ہم نے گراؤنڈ ایلیمنٹس کو یوز کی ہے معلی جب میں ٹریز وغیرہ شروع کرتا ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا سا کچھ پیڑ دیتا ہوں تنہ ہے تو یہ کافی اور سا لگ رہا ہے اس کو میں ابھی اٹا دیتا ہوں اور یہاں پر اگر میں ٹریز کو گاتھا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پورے اس کے اوپر اوپر پیڑ لگ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں اب یہ چیز دیکھنی ہے آپ کو کیونکہ میں نے سپیس یہاں پر چھوڑی نہیں بلکل بھی تو وہ ہم کو دیکھنا پڑے گا جس بھی چیز کو میں اب یہاں پر ڈراؤ کروں گا وہ کس نہ کس چیز کو ریپلیس کر کے بننے والی ہے تو اگر میں اس کو پورا ڈراؤ کرتا ہوں یہاں پر ایسے ٹریز کے لیے تو یہ ٹریز آگئے ہیں پر اس نے پیچھے والی وال کو ریپلیس کر دیا اور یہاں پر آپ جس طرح یہ شیپ دیتے جائیں گے اس طرح پر یہ ٹریز آپ کے ہوتے جائیں گے تو یہ ضرور سیادہ اوٹ آف کنٹرل ہو گیا اس لئے میں تھوڑا اس کو بیک کر لیتا ہوں اور اس والی جگہ پر ہم پہنچ جاتے ہیں یہاں تھوڑا سا اوکے تھا گراس تو اگر یہ آپ کو کلیر ہے اس طرح سے بھی انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں تو آپ اپنی پینٹنگ کے اندر اس طرح سے ڈالتے رہے ہیں یہاں پر ندی بنانی ہے میں ادھر سے ایک ندیاں سے بھانا جاتا ہوں اور اس کو بیٹر طریقے سے میں ریپریزنٹ کرنا جاتا ہوں یہاں سے میں جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ریور سٹارٹ ہوئی اور نیچے تک یہاں پر پہنچ گئی ہے سو اگر میں جاتا ہوں کہ تھوڑی برف بھی یہاں پڑی ہو تو میں یہاں پر تھوڑا سا اس سے پینٹ کرنا شروع کروں گا سنو ہی ہے سنو ہی ہے یہاں پر سنو ہی فیل نہیں آ رہی اس کا ریزن یہ ہے کہ جو میں نے ویریشن سلیکٹ کی ہوئی ہے یہ ڈی فولٹ ہے اس میں اگر میں الگ الگ ویریشن یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتا ہوں اب میں کسی نیچسٹ پر کلک کروں گا تو آپ نے سٹوکس لئے ہیں اس کو سیکنڈ ویریشن میں دکھا رہا ہے تھرڈ نائٹ ویریشن میں اس طرح سے آپ الگ الگ ویریشن چیک کر سکتے ہیں اس چیز کی تو ان میں سے کائیڈ آف وینٹر ویریشن ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو سنو جہاں جا پہ نہیں کیا وہاں زیادہ سنو آپ کو نظر آئے گی سو باقی یہ سبجیکٹ ٹو آپ جب اس کو یوز کریں تو آپ کو پتہ لے گا کہاں کہاں پہ کیا چیزیں کتنی کنٹرول میں چل رہی ہیں اور کتنی چیزیں کنٹرول میں نہیں چل رہی ہیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر ٹھیک لگ رہی ہے اگر اس کو یہاں پر چلاتے ہیں تو یہاں پر پورا دند ہو گئی ہے میں نے ضرور سے زیادہ فوق کر دیا تو تھوڑا سا میں ہلکا ہلکا کرتا ہوں اس چیز کو زیادہ نہیں ان فیکٹ مجھے لگتا ہے تنی ریکوائرمنٹ ہے بھی نہیں فوق کی کلاوڈ ضرور میں چیک کروں گا یہاں پر اوپر خالی خالی لگ رہا ہے تو میں نے اس طرح سے تھوڑے بادلیاں پر پڑھ دیا تو اس طرح سے میں نے یہ بڑیا سی پینٹنگ تیار کر لی اگر یہ صرف فوٹوگراف ہے مجھے لینے کے لیے بڑیا ہے ٹھیک ہے اپنے فوٹو کریٹ کر لیے جو ہم کو فائدہ ملنے والے جو میں نے آپ کو 3D ورڈ آپ کو 3D ورڈ کر سکتے ہو وہ ہے HDA تو جن لوگوں کو پتہ HDA جن کو نہیں پتہ میرے پاس ایک سین کو لاؤ گا تو اس میں بے بیوگ روٹ یہاں پر 3D سین ہے اور یہ رینڈر ہے یہ رینڈر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ پہیں گے میں یہاں پر ہلا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو فائندل نظر آ رہی ہے ایدھر آپ کو چھوٹا سا یہاں پر چیز نظر آ رہی ہے ایک سفیر اور اس سفیر کا جو میں نے کمپلیٹلی کروم کر دیا جیسے کی ریفلیکٹیو پورا میرے اور وہ یہاں پر دکھائی کیونکہ پیچھے یہاں پر دیکھنے شروع ہو جائے گئے تو یہ بلیک ریفلیکٹیو سرپس بن گیا ہے اس کے اندر یہاں پر یہ گروٹ کی جو ہے ریفلیکشن آ رہی ہے اور باقی جو پورا انوائرمنٹ ہے اس کے ویسے جو تھوڑا تھوڑا سائیڈوں میں وائٹ آپ کو ریفلیکشن دکھائی دے رہی ہے جو پیچھے بڑا سفیر اس سے یہاں پر جو ہے لائٹنگ ہو رہی ہے اور وہ سفیر کے اندر ہم کوئی اور لگا سکتے ہیں جس کے تروں یہاں پر ہم لائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ جو نورمل ایمیج ہے جو یہاں پر بناتا ہے یہ تو ایک سکوئر ایمیج ہو گئی ٹھیک ہے اس کو اگر میں سفیر کے اوپر چڑھاؤں گا تو وہ کمپلیٹلی ایج تو ایج جوڑے گی نہیں بڑا اگر ایک یہاں پر ہم پینورومک ایمیج اور پینورومک بولنے سے بھی زیادہ پینو سفیر ہے جو کمپلیٹلی اوپر نیچے دائے بائیں سب طرف سے جو ہے آگر اگر اس کو ریپ کریں گے تو تمپلیٹ سفیر بن جائے گا وہ ایمیج اگر کر دیں تو وہ ایمیج ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں سفیر کے اوپر جس کو ہم ایچ دی رہے ہیں بولیں گے ہائی ڈائنمک رینج ایمیج تو اس ایمیج کے تروں ہم یہاں پر لائٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کے لئے کیا کرنا ہے اس کو میں یہاں پر نیو پر کلک کرتا ہوں ڈسکارڈ چینجز اگر جو سٹارٹنگ میں یہ چیز آئی تھی سٹینڈر اور پینورما اب کی بار ہم پینورما پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایک وی ریکٹینگولر لینڈسکیپ ای آئی پینٹنگ پر 3D ورک فلوز تو یہاں پر انہوں نے مینچن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ 3D ورک فلوز کے لیے اور this one is for 2D ورک فلوز میں کلک کرتا ہوں اور یہ یہاں پر اس طرح سے آ جائے گا اگر سیم چیز ہے ایک ڈیفولٹ آپ کو بنی ہوئی مل رہی ہے نیچے گرین ہے بھی گراس والا اوپر جو ہے یہ تھوڑا سا بسکائی والا تو آپ شروعات میں بھی یہاں پر جیسے ویریشن لکھی ہیں اس کو الگ الگ ویریشن شروعات میں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کس ویریشن کے اوپر آپ کو کام کرنا شروع کرنا ہے فیلحال میں جو ہے یہ ڈیفولٹ والی ہی لے لیتا ہوں اور اور یہاں پر سارے بھائی جو پہلے تھے اور اس میں بینیفٹ کیا ہے جیسے 3D ورکس پیس کے لئے تو یہاں پر میں اس کے اندر گھوم آ کر بھی دیکھ سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمیج ہے یہ جب اس کو ریپ آراؤنڈ کریں گے آپ بھی تو ریکٹنگلر دکھ رہی ہیں اس کو پورا در موڑ دیا جائے تو سفیر بن جائے گا اور وہ سفیر کچھ ایسا نظر آنے والا ہے تو یہاں پر آپ اس کا look and feel بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا آپ کا HDRA بننے والی ہے آپ کو 3D environment ایسا بننے والا ہے فیلحال میں کیا کرتا ہوں آپ پر کچھ سینڈ یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں نیچے اور جیسے جیسے میں یہاں پر پینٹ کروں گا اگر چیز ہاں پر ریفلیکٹ ہوتی رہے گی میں نے بوٹم میں پورا سینڈ یہاں پر کر دیا ہے یہاں پر یہاں دے سکتے ہیں انفیکٹ یہاں پر گراس کرتے ہیں سینڈ ہم نے پشلی بار سوڑا کر لیا تھا یہاں پر سکھی سی یہ گھاس بن رہی ہے کیونکہ ہم نے اس طرح کا لیا ہوئے اگر میں اس والی ویریشن کو لیتا ہوں تو گرینری تھوڑی زیادہ آگے اس کے اندر اور کچھ ہم یہاں پر پیڑ بنا دیتے ہیں اور یہ پیڑ کی دیکھو shape اب اتنی اچھی نہیں آرہی تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی اس کے اوپر وہ تھوڑے ہاں پر اور اگر اس کے اندر میں میں تھوڑی shape ایسے دیتا ہوں تو یہ تھوڑا اور بیٹھ ہو جائیں تو آپ جس طرح اگر تھوڑا بہت shape دیں گے اس طرح کی چیز آپ کی بن کے نظر آنے لگ جائے گی اب یہاں پر بھی ہم تھوڑے سے پیڑ بنا دیتے ہیں چھوٹے پیڑ پیٹ اس ٹائپ سے اور اس کے علاوہ تھوڑے سے cloud یہاں پر لگا لیتے ہیں تو میں بس یہ آپ کو کر کے دکھانے کے لیے for the sake of فروٹوے لب کچھ بنا دیتا ہوں باقی آپ اس میں اتنی creativity نکالنا چاہتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں flowers try کرتے ہیں تو اس طرح سے میں تھوڑی تھوڑی چھوڑی flowers یہاں پر لگا دیتا ہوں انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں مجھے تھوڑا سا یہاں سے ایک water source ہم نکالنے کوشش کرتے ہیں پیچھے کی طرف سے سو اس طرح سے چار طرف سے قریبہ طائب کا میں نے فیل بنا دیا ہے ایک پیچھے پہاڑ بھی تھوڑا سا try کرتے ہیں اگر یہاں پر کچھ چھوٹا سا mountain ہم بنائیں تو اس کو تھوڑا mix up کر دیتے ہیں پیچھے پہاڑ آگے ہیں تو اس طرح سے ہم نے کافی beautiful سی چیز create کر لی ہے تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں چار طرف ندیس ہی مجھے بڑی الگ رہی ہے آسمان بھی اچھا ہے so i am happy with this one اگر آپ اس کی variations پر click کریں گے تو آپ کو اس طرح سے variation بھی نظر آ جائیں گے الگ الگ type کی اور بلکل single click کے ساتھ میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو original تھا this one اس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے یہ original تھا اس کو میں یہاں سے export کر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے simply یہاں پر export کا button ہے اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر match ڈیرہا ہے اس کا مینے folder بنائے اس میں ہمیں ڈال دیتا ہوں اس کو میں اے نام دیتا ہوں اے کی مجھے مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور اس کی کوئی variation بھی ہم نکال لیتے ہیں تھوڑا سا یہ سوکھا ٹائپ کا ہمیں ڈیرہا ہے یہ نہیں انٹرسٹنگ لگ رہا تھوڑا یہ زیادہ bright orange ڈیپ کا ہے تھوڑا ڈیفرنٹ اس کو رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی نام سے ہمیں اسے سیو کر لیتے ہیں ایک ہے تھوڑی سارا سنسٹ ٹائپ کی فیل آ رہی ہے اور گرین تینٹ زیادہ یہ بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑا یہ بھی ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے سو ایکسپورٹ سی پیندورما مارے ایکسپورٹ پیندورما مارے ہوگئے ہیں اپنا یہ سین پیچھے الالجو سفیر میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر اس دے ڈیرہا کا بہتا ہوں جیسی یہاں پر یہ لوڈ ہوگی آپ کو رینٹر کے اندر شروع ہو جائے گی آپ نے دیکھا جیسے ہی ہی لوڈ ہوئی ہے پورا لائٹنگ سینریو خلال میں آپ کو زوم کر دکھاؤں اب جو سٹیل بول تھی آپ پر جس کو میں نے بتایا تھا سٹیل ٹائپ کا ٹیکچر لگا رکھا ہے میرے ٹائپ کا وہ کلیرلی آپ کو نظر آ رہا ہے میں اس کو آپ کو فوکس کر رکھاتا ہوں اس کو میں گھمارا ہوں تو اس میں پورا 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 انویرمنٹ آپ کو رفلیکٹڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی کلر نہیں ہے وائٹ کلر اور اس کے اوپر سارا کمپلیٹلی جو بھی لائٹ آ رہی ہے وہ رفلیکٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو پورا پورا انویرمنٹ رفلیکٹ ہوتا ہوں نظر آئے گا اور گروٹ کو اگر آپ دیکھیں گے پاس سے تو گروٹ کی بھی لائٹنگ پوری چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر وہ گرین جو پیچھے لائٹر وہ انفلینس کر رہی ہے اس چیز کو رائٹ تو جیسا آپ کو چارہ طور پر انویرمنٹ دکھ رہا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھڑا ہوئے کریکٹر اور اس کو آپ تھوڑا بہت اور چھیڑ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا کم برائٹ ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں مجھے لگ رہا ہے برن ہو گیا تو ایتنگ 2 ہی بیٹر تھا سو میں اس کو 2 کر دیتا ہوں تو ایک میبی اس کو 2.2 کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا ڈاک لگ رہے تو سو یہ فرسٹ ویریشن ہے اور اور بھی دوسری ویریشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بھی ٹرائی کرتے ہیں یہ تھوڑا سا آئی تنک برائٹ کر رہا تھا اور اینج ٹیپ کا یہ دیکھو یہ اس کے اندر جیسی میں نے کیا اب اس کے فیس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو اور اینج جو ہے یہاں پر ٹون آئن لگ گیا اور یہ پورا پورا جو میرے بال بھی ہے اس کے اندر پورا انوارمنٹ ایسا ریفلیکٹ ہو رہا ہے پیچھے وہ دیکھو اور اینج کا دیکھو وہ ماؤنٹین ہے اگر آپ کو پورا کمپلیکس ہو نہیں کرنا تو آپ اس کو سمپلی رینڈر نکالنے چارتر گھوم آتے ہوئے تو آپ کا بیک گراؤنڈ ریک کر کے پورا آپ کا 3D ورڈ آپ کے سامنے تیار ہے اور ادھر ویس صرف رینڈر نکالنے آپ کو صرف ایمیجز بگر تو اس کے لئے بھی بڑی نیچرل ریل لائٹنگ آپ کے لئے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ دیکھو کہ نیچے میں جو پلین لگا ہے اس کو یوز بیک گراؤنڈ میٹریل اس پر لگا ہے بیسیکلی میٹ شیڈو میٹریل تو میٹ شیڈو کیا کرتا ہے کہ پلین نظر نہیں آرہا بس لیکن شیڈو ضرور بن رہی ہوں آپ پر جو پوائنٹ آف کونٹیکٹ کی رائٹ تو اگر آپ کے اس میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا چاہوں تو کھڑا کر سکتا ہوں آپ پر اس کی جو ہے نیچرل سی شیڈو نیچے بننے شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لائٹنگ اچھ ہی نہیں ہے تھوڑا سا زیادہ برائٹ کرنا تو اینی ٹائم آپ جا کر کیس کو ایکس پوزر کو اس کے بڑھا سکتے ہو تھوڑا برائٹ ہو جائے گا جتنا پوچھئے اپنے ٹیسٹ کے اگر آپ کو لگتا ہے اینگل سا ہی نہیں ہے آپ کو بیک سے شورٹ نکالنا ہے کہ اسی بھی اب نکالیں گے لائٹنگ اس کی جو ہے میچ ہو جائے گی سین کے اندر کیوں کی اچھ ڈی آئی سے لائٹنگ آ رہی ہے سو جا پہ بھی کھڑا کریں گے وہاں کے ساپ سے لائٹنگ تھوڑی میچ ہو جائے گی اور ایکس پوزر وگر آپ سوڑا سیٹ کر سکتے ہیں سو ای ٹھنک آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی ٹیک ٹیک ہے فور سیک آف ٹوٹوریل میں تیسرا بھی دکھا دیتا ہوں جو ہم نے رینڈر کیا جب دو دیکھ لیے تو ایک اور دیکھ لیتے ہیں لیٹس گو اور سی اور یہ ایسا نہیں کہ صرف مایا میں کر سکتے ہیں میں آپ پر بھی ٹ٠ ن直接 بھی لائٹنگ کی ہمارہ سکتے ہیں میں وچہ کرتا ہوں ہforth اگر آپ کو میادیا میں دکھا رہا ہوں دیکھا کہ اس میں بھی دیکھو ڈری ہے دیکھ اس کا ایسان ہائے ترجمیط دے بھی جب定 ہے نگ جناسے کیسے رہ سکتے ہیں لے میںに کرنی پڑی کرنی ہی تو کچھ پڑی ہے ہے تو انہی سے ریپیٹیشن دینی ہوتے اور اپنی مرضی کی چیز نہیں اب بنا پاتے اس کا وینفیٹ یہ کہ جیسا آپ کو چاہیے نا اب اس میں جیسے میں نے یہ کریٹ کیا کہ مجھے چاروں طرف یہ ندی ٹائپ کی چاہیے ٹھیک ہے ایک رنگ ٹائپ کے اس میں تو یہ ساری ندی اپنے نظر آ رہی ہے تھوڑا بھی نویزی نظر آ رہا ہوں کی میں ریل ٹائم دکھا رہا ہوں اور یہ مطلب رینڈر ہوتے فور ایور اور اپنی مرضی کی کسٹم ایس دے رہے آپ بنا سکتے ہیں اب میں اس میں کو آپ کو کچھ اور چیزیں بتا دینا چاہتا ہوں جو کی ایمپورٹنڈ ہے ابھی جو میں نے آپ کو پینٹ کر کے دکھایا تھا کینباس میں بھی ہے اس میں وہ میں نے سارا کا سارا ایک لیئر پر کر دیا تھا ایٹ ڈیز لیک پھوٹو شاپ اگر آپ رائٹ سیڈ جاؤ گے تو یہاں پر لیئر کی اوپشن نظر آئے گی میں سارا کا سارا سنگل لیئر میں کر دیا باٹ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے چیزوں کو منیج کرنا اس میں آپ کے لیئے مشکل ہو جاتا ہے تو اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ اہاں پر ایڈ لیئر کرو گے اور ڈبل کلک کر کے یہاں پر اس کا نام جیسے معلوم ہے ٹریز کر دیتا ہوں رائٹ اب میں نے اس لیئر کو سلیکٹ کیا ہوئے اب اگر میں اپر ٹری سلیکٹ کر کے یہاں پر پینٹ کرتا جاتا ہوں کچھ بھی تو یہ پیڑ یہاں پر بن گیا ادھر ایک اور میں یہاں پر بناتا ہوں اور یہ کیونکہ یہاں پر سارا کچھ گرین گرین ہے تو میں تھوڑا سا انوائرمنٹ سنگ چینج کر لیتا ہوں جو سٹائل ہے تاکہی ویجولی ہمیں صاف نظر آجائے ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ بہلا رکھ لیتے ہیں فلا تو یہ پیڑ ہے اس کو میں اور بیٹر اور زیادہ گھنا پیڑ بنانے جاتا ہوں اس کو میں تھوڑا اور پینٹ کر دیتا ہوں یہاں پر تو میں ایک پیڑ کی رف سے شیپ بنا رہا ہوں اور باقی وہ اپنے آپ وہ چیز کو سمجھ کر کے کیجئے تانا موٹا چاہیے جیسے میں کلک کر رہا ہوں وہ چیز یہاں پر ریفلیکٹ ہوتی جارہی ہے یہاں پر میں ایک پیڑ بنانے کوشش کرتا ہوں تھوڑا ڈیفرینٹی زیادہ اوپر تک میں لے گیا اس کو کیونکہ اس کو تھوڑا میں نیچے کروں ہاں ٹرینگلر شیپ میں آپ پر تھوڑا بنانے کوشش کرتا ہوں تو یہ میں نے دو پیڑ پیڑ نہ دی اب اس میں مجھے پاس بینیفیڈ کیا کہ میں اس لیئر کو کبھی بھی جو ہے آن آف کر سکتا ہوں اور میں پیڑ نہیں چاہیے تو میں اس کو ہائیڈ کر دوں گا تو جو میں نے وہ پہلے چیز کی تھی کہ جب ایک لیئر پر آپ کام کرتے ہیں تو جو پیچھے والی چیز مٹ جائے گی اس کے اوپر اوپر ایڈ ہو جائے گی بٹ اس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کی الگ الگ چیزوں کی لیئر سے الگ الگ بنا لیں پھر آپ کسی چیز کو جو آپ چاہتے ہیں وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر الگ سے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ میٹانا ہو آپ کو تو یہاں پر جو ہے ایریزر سے جا کر کے اس کے اندر میں آپ الگ سے اس پرٹیکولر ایک چیز کو یہاں سے مٹانا جائے تو مٹا سکتے ہیں جس میں نے ایٹری کو یہاں سے مٹا دیا تو یہ گا ہے وہ گیا اب ٹھریز کی لیئر کے اندر ہمارے یہ دو مین ٹری دائے گئے تو اس طرح سے آپ بہت ساری لیئر بنا کے جتنی پر یہ ایڈ لیئر کرتے ہیں یہ کسی کا نام گراؤنڈ کر دیجئے کسی کا نام سکائی کلاوڈ کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں الگ الگ اور اس طرح سے آپ چوہے ایک کنٹرول طریقے سے بھی اس کو کام کر سکتے ہیں میرے کو آپ کو ایزامپل دکھانا تھا اس لیے میں نے سارا کا سارا ایک لیئر کے اندر کر دیا تو اس طرح سے انویڈیا کینوز کا یوز کر کے آپ امیزنگ کول ٹری ڈی ارمیر بنا سکتے ہیں ٹری ڈی رینٹر اچھا نکال سکتے ہیں بہت ایزیلی ہمیشہ کے لیے آپ کو فری ایچ دے رہے مل گئی ہے وہ بھی کسٹم اپنی مرضے کی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں آشے کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیپ چینل کو اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے نوڈیفکیشن بیل دبا دیں اور اس کے اندر آل نوڈیفکیشن آن کر دیں راکہ کوئی بھی نیکس ویڈیو مس نہ ہو بہت کچھ اے آئی کے اندر نیا نیا آ رہا ہے اور وہ سب آپ مس نہیں کرنا چاہوگے اس لئے کنیکٹیڈ رہو سبسکرائب رہو باقی شوشل بیڈیا کے لنکس یہاں پر دیو میں سب پر لائک شیئر فولو سبسکرائب کر دو ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے راو فیور سے نمسکار